کہ میں نے کبھی جرنل بازفہ کو باس نہیں کہا میں تو وزیراعظم تھا نئے آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے لیفٹنین جرنل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے سے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا ان کے خلاف پروپاگنڈا کیا گیا میں نے کبھی جنرل بازفہ کو باس نہیں کہا میں تو وزر آسم تھا نئے آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے چیرمن تحریک انصاف امران قان کی زمان پارک میں یوٹیوبرز سے ملاقات کہا لیفٹرنڈ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے سے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا پرویس الہی نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی کریں گے لیفٹرنڈ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے سے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور مزید یہ بھی کہا کہ پرویس الہی نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا ہے جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی کریں گے چیرمن تحریک میں یوٹیوبرز سے ملاقات ہوئی میاں اسلام سے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے میاں اسلام بتائیے گا ملاقات کا احوال کیا رہا آج بلکل تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے آج یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ سے باتشید کرتے ہوئے جو ہے وہ کافی نئی باتیں کی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سلمان شہواز کی واپسی جو ہے وہ این آر او ٹو کا حصہ ہے مذہبی انتحاب صندوق روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو دین کی زیادہ سے زیادہ معلومات دیں اپنے اوپر حملے کے حوالے سے ذکر کرتے ہو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اڑھائی ماہ پہلے انہیں جو ہے وہ پلان یہ بنایا گیا اور ان کی پلاننگ کے ذریعے ویڈیوز ریلیز کی گئیں دوسری جانب ان کو کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی جنرل باجوہ کو باس نہیں کیا کہا اور نئے آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسیز لے کر نہیں چلنا چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے بھی نیب اسٹیبلشمنٹ کے ماتحد تھی اور صرف کمزوروں پر ہاتھ ڈالتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویزدائی نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا ہے جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی جو ہے وہ ہوگا اور معاشرہ اس وقت تک تگڑا نہیں ہو سکتا جب تک انصاف جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اداروں کو مارشلہ کی عادت جو ہے وہ پڑ گئی تھی جب حکومت میں آئے تو ہر قسم کا مافیا موجود تھا اگر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں لے سکے اب دو تہائی اکثریت ملے گی تو حکومت قبول کروں گا ورنہ نہیں کروں گا